بندے لاؤ اہم عہدے پاؤ بشرا بی بی کو الٹی میٹم دے رکھا ہے جب ہی تو اپنی سیاسی گاڑی الٹے گیر میں ڈالتے ہوئے بشرا بی بی نے اپنے کارکنان کو سخت الفاظ میں دھمکیا دے دی کہا چوبیس نومبر کو احتجاج میں ہر ہلکے سے پارٹی ایم این اے دس ہزار اور ہر ایم پی اے پانچ ہزار افراد ساتھ لائیں گرفتار بھی نہیں ہونا اپنے علاقے سے نکلتے وقت ویڈیوز بھی بنانی ہے اور پارٹی کے واتس ایپ گروپ میں اپنے نام اور اپنے ہلکے کے نام کے ساتھ ویڈیوز بھی بیجنی ہے اور اگر ٹارگٹ پورا نہ کیا تو پارٹی سے ٹکٹ گول کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اگر کسی ایم پی اے اور ایم این اے کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے تب بھی بی بی کے حکم کے مطابق اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا اس کے پاس سبور کے طور پر ویڈیوز نہیں ہوگی وہ نیکس ٹکٹ اوڈر نہیں ہوگا کیونکہ آپ چاہے وہ پچھت سال یا تین سال درانہ ہو اس کی موقع سے بجائی کیا ہے کہ موقع سے لوگ خود ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ کے پہلے ہی پولیس کو پول کر دیتے ہیں کہ ہمیں خانجلہ سے پکڑ لوگی تو اس دفعہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی کیونکہ یہ جانگے ہیں یہ صرف خان کی ازادی کیلگی ہے یہ ہمارے ملک کی ازادی کیلگی ہے آنکھے سے آپ نے کہا تاہم جب سے بچھرا بی بی نے بندے گھرنے کا آرڈر جاری کیا ہے اس دن سے ان کے پنجاب کے وارس ایپ گروپ میں خاموشی تاری ہے ایسا لگتا ہے کارکنان کو ساب سون گیا ہے یا پھر وہ واقعی اپنے قائد کی بیگم صاحبہ کی باتوں کو دل سے لگا بیٹے ہیں اور ہر ایک ایم پی اے ایم اے ملک بھر سے بندے جمع کرنے کے لیے کام پر لگ گیا ہے لگتا ہے پی ٹی آئی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا ٹارگیٹ کھٹائی میں پڑنے والا ہے کیونکہ پانچ ہزار بندے لانے کا مطلب ہے کہ ہر ایم پی اے دو سے تین کروڑ روپے خرچ کرے پنجاب سے تعلق رکھنے والے رکنے اسمبلی نے تو بشرا بی بی سے سوال بھی کر دیا ہم نے قربانیاں دیں وہ کہاں ہیں جو روپوش ہیں ایک سینئر رہنما جن کا تعلق پنجاب سے ہے انہوں نے ایک سوال بھی کیا کہ ہم تو قربانی دے رہے ہیں ہمارے کاروبار طباہ ہو رہے ہیں کریک ڈون ہو رہا ہے تو کیا روپوش رہنما جن میں مراد سعید ہیں یا آماد ازر یا دیگر رہنما کیا وہ بھی نکلیں گے تو اس وقت بتایا گیا کہ تمام رہنما باہر نکلیں گے اور اگر کوئی نہ نکلا تو ان کے خلاف پارٹی ایکشن لے گی بشرا بی بی کی اس آفر پر اٹنے والی منفی انگلیوں کا روک پھیرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما شاکت اسفزائی نے کہہ دیا کہ بشرا بی بی نے کسی کو عودو اور ٹک ٹوک کی پیشکش نہیں کی اور نامشروط کیا ہے تحریک لالچ سے نہیں بلکہ جذبے سے چلتی ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز نے پہلے بھی تحریک بغیر لالچ کے چلائیں جہاں بشرا بی بی متحرک نظر آ رہی ہیں وہاں چند دن پہلے خیبر پختون خواہ کے موشیر تلات بیلسر سیف کا جیو کے پرگرام آج شازیف خانزادہ میں کہنا تھا کہ بشرا بی بی کا کوئی سیاسی کردار نہیں وہ صرف دعائیں کریں کیا یہ خبر درست ہے کہ کل جو اجلاس ہوا احتجاج کے حوالے سے اس میں بشرا بی بی نے بھی شرکت کی میں تو اس خبر کو درست نہیں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے تو کسی اجلاس کی صدارت نہیں کی اور اجلاس تو احتجاج کے حوالے سے تقریباً ہر روزی مختلف مشابرتیں ہو رہی ہیں گروپوں میں بھی اور بڑے لیول پر بھی اور وہ تو پارٹی کر رہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور باقی پارٹی کے مرکزی رہنما جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں تو کل شرکت کی یا شرکت ہی نہیں کی کسی بھی اجلاس منہ نے گزشتہ دنوں نہیں دی کسی فارمل اجلاس منہ شرکت نہیں کی وہ ہماری مہمان ہیں یہاں موجود ہیں اور لوگوں سے ایک آت لوگوں سے جو ہمارے پارٹی کے سینل لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں لیکن فارمل کسی پارٹی کے سیاسی اجلاس میں اور آسو پر احتجاج کے حوالے سے تو ہے سچ کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات کا فیلحال کوئی امکان ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی پارٹی کا عوضہ نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو اس لیے اجلاس میں شرکت کرنے کا بھی کوئی مطلب کوئی بنیاد نہیں ہے اور جو چوبیس نومبر کو احتجاج ہونے جا رہا ہے کیا اس میں ان کا انپوٹ شامل ہوگا یا وہ دے رہی ہیں کوئی انپوٹ ان کا انپوٹ میری رائے میں تو دعاوں کی حد تک ضرور ہوگا وہ ہمارے لئے دعائیں کریں گی لیکن اب مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیرسر صاحب نے یوٹن لیا ہے اور آج عزیب خانزادہ کے شو میں بشرا بی بی کے سیاسی کردار کا اطراف کرتے ہوئے ان کی کارکنان کو ہدایت کا اطراف کیا جو بشرا بی بی کے حوالے سے آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تنبیہ کی تو یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہی تھا جو انہوں نے پہنچایا تنبیہ تو نہیں کہنا چاہیے البتہ انہوں نے وضاحت کی ہے خان صاحب کے احکامات کی اور وہ یہی کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ کارکن جوش اور جذبے کے ساتھ نکلیں منظم انداز میں نکلیں زیادہ سے زیادہ نکلیں اور اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا جائے تاکہ کل ہم انہی لیڈرز اسی لیڈرشپ کی پرفارمنس کو بھی اسٹیبلش کر سکیں پارٹی میں کہ انہوں نے اپنے اچھے انداز میں اپنی پارٹی کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں تو ویڈیو بنانا یا اس کے حوالے سے ہدایات جاری کرنا یہ بشرا بی بی نے یہ باتیں جتنی بھی کی ہیں کارکنان کے ساتھ اور امانکسٹ میٹنگز میں تو خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ہی کی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو ہدایات دیں ہیں منوان وہی بیان انہوں نے اپنے الفاظ میں کارکنان کے سامنے رکھا ہے وہی پاکستان تحریک انصاف کے اتجاز سے متعلق اجلاسوں میں پی ٹی آئی رہنمہ آتف خان اور جنید اکبر سمیت دس ارکین کی ادمت شرکت اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ کہیں بشرا بی بی کی قیادت میں پارٹی کے اندر اختلافات سنگین تو نہیں ہو گئے ہو سکتا ہے کہ صوبائی حکومت سے میرا کوئی اختلاف ہو لیکن امران خان صاحب سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے لئے ہم چوبیس تاریخ کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور برپور انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے میٹنگ میں تو جانا نہ جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اصل چیز تو عوام کو لانا ہے نکالنا ہے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے انکاریج کرنا ہے یہ اعتجاج ہے یا سیدھا جنت جانے کا راستہ یہ تو کوئی نہیں جانتا تاہم وزیرعالہ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی کے دبنگ وزیرعالہ علی امین گنڈا پور الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے اس اعتجاج کو کامیاب بنانے کی منطقیں سناتے نظر آئے کون سی ریاست کے ادر ایک وزیرعالہ ہاؤس کے اندر الجہاد کے نعرے لگتے ہیں اور جہاد وہ کس کے خلاف کرنے جا رہے ہیں ریاست کے خلاف تو جہاد ہو نہیں سکتا تو جو وہ جہاد نہیں ہے پھر وہ فساد ہے بھائی جیل میں بابی اجلاسوں میں اور ہمشیرہ علیمہ خان بھی میدان میں ان ہیں علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے 24 سومبر کو پاکستان بھر کے عوام کو احتجاج کے لیے باہر نکلنے کی دعوت دی ہے یہ احتجاج صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے اب لوگوں کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا ہوگا اس وقت ملک میں میڈیا اور جڈیشری کو تباہ کر دیا گیا ہے میڈیا کا گلہ گھوٹنے کے لیے وی پی این پر بھی پابندی لگا دی گئی اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اپنے اپنے ملکوں میں نکل کر احتجاج کرنا ہوگا اپنے 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 ملکوں میں جہاں پہ آپ موجود ہیں آپ وہاں نکلیں ہم ایک لاکھ دو لاکھ لوگ بھی نکل آئیں پاکستانی تو ہمارے جتنے لوگ قید میں ہیں ہم ان کو بھی ازاد کروا سکیں گے ہم نے جب جانا تھا احتجاج پہ تو ہم خود پہنچ گئے تھے ہم سب کو پتا ہے کہ راستہ کدھر ہے اور اگر کنٹینر لگے ہوں تو ہمیں یہ بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کیسے پہنچنا ہے پور امن احتجاج ریشاں عمران خان نے کہا ہے کہ ایک الفاظ بھی بتا دیں کبھی انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ جا کر کسی چیز کو توڑیں یا کچھ کریں خان نے ہمیشہ کہا تھا شروع سے کہا ہے آپ جو دیچک کمیشن بنائیں آپ سارے شباہد اس میں لے کر آئیں